السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مائنیم ہے زیشانو چین اور یہ آپ کا پیار آسل چینل ہے کیمیسٹری ٹائگر جس میں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کرائین اینڈ ایٹس پریونشن کہ کرائین کیا ہوتا ہے اور اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں بہت اہم ٹاپک ہے ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں کیونکہ ہم ایسی ویڈیو لاتے رہتے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کرائین کو دیکھنا ہے یہ کرائین ہے کیا تو کرائین کی ڈیفنیشن یہ ہے سٹارٹ کرتے ہیں جس میں ہوتا کیا ہے ایک جو میٹل ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے شروع ہے ہو جاتی ہے ختم ہونے کا مطلب کوئی ایٹنگ پروسس ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے ایٹیزا سلو اینڈ کانٹینیس ایٹنگ اوی آس میٹل بائی سراؤنڈنگ میڈیم کس کی وجہ سے سراؤنڈنگ میڈیم کی وجہ سے چلیں جی یہ بہت سلو اور کانٹینیس پروسس ہے یہ یاد دیکھیں ایمزی کیوز کے لیے اچھلیں اب ڈیفنیشن کرتے ہیں ایٹیز ایٹنگ 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 اوی 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 بائی سراؤنڈنگ میڈیم سراؤنڈنگ میڈیم یا سراؤنڈنگ انوائرمنٹ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ میٹل جو ہے اگر وہ ختم ہونا شروع ہو جائے وجہ کونسی ہو کہ جو ارد گرد کا محال ہے ٹھیک ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ کرائین ہے وہ کیا ہو رہا ہے جی کرائین چلیں جی آگے ہم بات کرتے ہیں کرائین کی ٹائپس کی کرائین کتنی ٹائپس کی ہے تو بیسیکلی کرائین جو ہے وہ دو ٹائپس کی ہے اس میں فرسٹ ون ہے ڈرائی کرائین اور سیکنڈ ون ہے ویٹ کرائین ڈرائی کرائین اور ویٹ کرائین اب یہ ڈرائی کرائین کیا بلا ہے تو میرے دوستو ڈرائی کرائین سے مراد وہ ایسی کرائین میٹل کا کھا ہونا تھیک ہے میٹل کا ختم ہونا کس کی وجہ سے جو آپ کے انوائرمنٹ میں گیسیز ہیں ڈرائیٹ گیسیز جو ہیں مطلب کہ اس کو کھائیں اس کو ختم کریں آہستہ آہستہ ٹھیک ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ ڈرائی کرائین ہے ٹھیک ہے کنج کی وجہ سے ڈرائی کرائین کی وجہ سے ڈرائیٹ کیمیکل میتھرڈ ٹھیک ہے تو اس کا دوسرا نام کیا ہے ڈرائیٹ کیمیکل میتھرڈ ٹھیک ہے تو ڈرائیٹ کیمیکل میتھرڈ جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ کھائیں گرائیٹ ہی ہے ٹھیک ہے جیسے جی محول میں کاربن ڈائیوکسائیڈ ہے اکسیجن بہت زیادہ ہے یا ہارڈرڈن سلفائیڈ بہت زیادہ مقدار میں ہو تو اس کی وجہ سے میٹل کو زنگ لگنا شروع ہو جائے میٹل جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے اس کی جو سمجھنے جو فنینشلی ویلیو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے فنینشلی ویلیو ڈاؤن ہو جائے ٹھیک ہے فنینشلی ویلیو ڈاؤن ہو جائے کم ہو جائے تب ہم اسے کہتے ہیں کہ اسے کون سی ہوگی ہے جی کریئن ہے اور کون سی ٹائپ ہے گیسز کی وجہ سے ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی کیا ہے جی ڈرائی کریئن ہے اگر گیسز کی وجہ ہے اچھا جی نیکس جی اگر اس میں موائسٹر آ جائے اس میں وارٹر آ جائے واتر کی وجہ سے کرائین ہو تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے ویٹ کرائین تو جو ویٹ کرائین ہے یہ کامن ایکزیمپل ہے جیسے آئرن میں ہوتی ہے یہ عام طور پر محال ہمارے اردگرم جو ہے وہ محال میں ویٹ کرائین ہی ہوتی ہے کیونکہ مویسچر ہوتا ہے مویسچر ابزوب ہوتا ہے اس کی وجہ سے آج ہم ساری بات جو ہے وہ ویٹ کرائین پیسی بات کریں گے ٹھیک ہے جی اور کیونکہ یہ ریڈاکس رییکشن اس میں ہوتے ہیں تو اس لیے اس کو الیکٹرو کیمکل کیمسٹری میں یعنی الیکٹرو کیمسٹری میں یہ ٹاپک پڑھائے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی آئی ہوگ کہ آپ کو سمجھ آگئی ہے یاد رکھیں کریان کسی بھی میٹر کو زنگ لگنا کسی بھی میٹر کو زنگ لگنے کو کہتے ہیں کریان ٹھیک ہے میں یہ بالکل نہیں کہا کہ آئرن کو کہتے ہیں یا الومینیوم کو کہتے ہیں یا کسی بھی میں نے بات کر رہا کہ کوئی بھی سی کوئی سی بھی ہو میٹر اگر اس کو زنگ لگ گیا ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ اس کو کیا ہوگیا جی کراؤڈ ہو گئی ہے یہ کراؤڈ ہو گئی ہے کلیر جی چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اب کریان تو اگر تو بھئی آئرن اور زنگ لگے آئرن ٹھیک ہے رسٹنگ آف آئرن اسے رسٹنگ ٹھیک ہے کریان آف آئرن اس آرسٹنگ کریان آف آئرن اس آرسٹنگ یہ رسٹنگ کے ڈیفنیشن میں لکھلے لگا ہوں کریان آف آئرن آئرن اس آرسٹنگ ٹھیک ہے کہ اگر لوہیں کو زنگ لگے تو ہم اسے رسٹنگ کہتے ہیں رسٹنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کلیر نیکس ہم اس کے بعد یہ ٹاپک کرنے کے بعد کوئیسنز کریں گے لازمی آپ نے وہ پک کرنے ہیں چلیں جی پہلے ہم رسٹنگ کو پڑھتے ہیں جی رسٹنگ آف آئرن پہ آج ہمارا سارا ٹاپک ہوگا بیسکلی ہوتا کیا ہے فرض کریں یہ آپ کے پاس ایک راڈ ہے کس کا جی آئرن کا بنا ہوا ٹھیک ہے جس کا سیمبل ایس ای ہوتا ہے تو آئرن یہاں پہ آ گیا جی مویسٹر یعنی ڈراب ڈراب وارٹر ٹھیک ہے جی کلیر ڈراب وارٹر ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آئے رہا ہے تو بیسکلی ہوا کیا یہاں پہ مویسٹر آ گیا تو رسٹنگ بیسکلی سٹارٹ ایسے ہوتی ہے اس کا جو فرسٹ سٹیپ ہے جو فرسٹ سٹیپ ہے وہ یہ ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ پلاس آکسیجن ڈیزول ان وارٹر محول میں کیونکہ کاربن ڈائی آکسائیڈ بھی ہے آکسیجن بھی ہے تو اگر وہ پہلا باٹر میں ڈیزول ہو گئی ہو گئی تو آپ کا رسٹنگ کا پروسس سٹارٹ ہو گیا کلیر جی اچھا جی نیچ سٹیپ میں یہ ہوتا ہے سٹیپ نمبر ٹو میں ساتھ ساتھ لیکھ رہا ہوں نوٹ کرتے رہیں سٹیپ نمبر ٹو اس میں ہوگا کیا بیسیکلی جو کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے وہ وارٹر میں ہوگی ڈیزول یہاں سے بنا دے گی کاربونک ایسٹ its name is a کاربونک ایسٹ کاربونک ایسٹ ٹھیک ہے کاربونک ایسٹ اگلی سٹیپ میں کیا ہوگا کاربون ایکسائیڈ اس میں ڈیزول ہوگی وارٹر میں تو یہاں سے بن جائے گا کاربونک ایسٹ بن جائے گا ٹھیک ہے اچھا جی اب یہ کاربونک ایسٹ ہے وہ کیا کرے گا وہ بھئی یہ کاربونک ایسٹ ہے یہ آئیون ایسٹ ہوگا آئیون ایسٹ ہوگا تو بھئی H پلس آئین اور پلس سی ایو نیگٹیو آئین پرڈیوز کرے گا ٹھیک ہے آئیون ایسٹ ہو گیا جب وہ آئیون ایسٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ ایکلیبریم کا سائن ہے بس اپنے یاد رکھنا ہے بس ٹھیک ہے تو اگلے سٹیپ میں کاربونک ایسرڈ سمجھنے ڈی کمپوز ہو گیا آئیو نائز ہو گیا اپنے آئنز میں کلیر جی پکا ہو گیا دوسرے سٹیپ میں اچھا جی اگر نیسٹ کیا ہوگا آپ کو ایک بارٹر کی پروپرٹی ہے جسے بہتے ہیں سیل آئیو نائزیشن یا آٹو آئیو نائزیشن ٹھیک ہے پروپرٹی کیا ہے ٹھیک ہے سیل آئیو نائزیشن ٹھیک ہے اب یہ کیا ہوتی ہے اس کے مطابق وارٹر خود با خود خود ہی اپنے آئنز میں کنورٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ سٹیپ میں کیا ہوگا سٹیپ نمبر 3 میں یہ ہوگا سٹیپ نمبر 3 میں وارٹر جو ہے یہ سیل آئیو نائزیشن ہوگی یا آٹو آئیو نائزیشن ہوگی یا سیل آئیو نائزیشن ہوگی تو وہ اپنے آئنز میں کنورٹ ہو جائے گا اپنے آئنز میں کنورٹ ہو جائے گا اچھا جی نیکسٹ سٹیپ میں کیا ہوگا یہ ہم نے پچر نہیں ریس کرنی چاہیے تھی چلیں کوئی نہیں دوبارہ بنا لیتے ہیں اچھا جی اب کچھ اس طرح سے ہوگا یہ میرے پاس ہے آئرن یہ میرے پاس ہے وارٹر ڈروپ وارٹر ڈروپ ٹھیک ہے جی یہاں سے جو آپ کے پاس آئرن ہے یہاں سے وہ الیکٹرون کرے گا دو لوس ٹو الیکٹرون لوس کرے گا ٹھیک ہے ٹو الیکٹرون لوس کرے گا اور جہاں سے وہ ٹو الیکٹرون چلے گا یہاں پہ ٹھیک ہے ٹو الیکٹرون یہاں پہ چلے گا کیلئے اور وارٹر ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ بھئی اس میں کون کون سے آئین ہے اور یہ بھی آئین ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اچ پلس آئین بھی ہو ہے اس میں ٹھیک ہے اوہچ نیگٹیو آئنز میں ہیں سارے مطلب اس میں آئنز اس نے مطلب لوز کیے ہیں تو اس کا مطلب جہاں پہ الیکٹرون لوز ہوتا ہوا اسے کیا کہتے ہیں اوکسیڈیشن یا ریڈکشن ٹھیک ہے اوکسیڈیشن ہوتا ہے رےموول آف الیکٹرون تو یہاں پہ بھو Barkire اس کی اوکسیڈیشن ہوئی ہے ٹھیک ہے اور جہاں سے الیکٹرون ریموول ہوتے ہیں اس چیز کو ہم کہتے ہیں اینور ٹھیک ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اینور ٹھیک ہے کلیر اب یہ جو دو الیکٹرون نکلیں گے چلیں گے ایک اور کر لیتے ہیں ایک ایف ای اور ہوگا ٹھیک ہے وہ بھی دو الیکٹرون یعنی کہ دو الیکٹرون آپ نے چھوڑ کے یہاں پہ ایچ پلس ٹو بنا دے گا کیونکہ دو الیکٹرون نکال لیں گے تو ایچ پلس ٹو بنے گا ایف ای پلس ٹو بنے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ دو الیکٹرون اور آگے کلیر جی دو الیکٹرون اور آگے اب یہاں بھی چار الیکٹرون ہوگے ایسے اور بھی ہوں گے لیکن فلحال آپ نے سمجھ رہا ہے یہ ایف ای سے کیا بنا ہے ایف ای پلس ٹو بنا ہے کلیر جی اچھا جی اب ہوگا کیا یہ بیسی zona سے purple 열� Quisation بھی ہوگا ox twent ہوگا یا نہیں ہوگا ٹھیک ہے اوکسیجن ہوگا اب یہ اوکسیجن جو ہے یہ کیا کرے گا بیسیکلی ایچ پلس آئین اور اوکسیجن یہ چار الیکٹرون لے لیں گے یہ جو چار الیکٹرون ہے یہ لے لیں گے اور یہاں سے کیا بنا دیں گے وارٹر مالکیو برا لیں گے کیا بنا دیں گے جی وارٹر مالکیو یہ پوائنٹ لکھ لیں شاباش کیا ہوگا اوکسیجن اور ایچ پلس آئین چار الیکٹرون لیں گے اور وارٹر بنا دیں گے نیکس کیا ہوگا بسیگلی نیکس سیپ میں آکسیجن پلس اب ضروری نہیں کہ ایچ پلس آئین ہی نہیں کیونکہ ایچ پلس کے علاوہ وہاں پہ وارٹر بھی ہے وہاں پہ یہاں بھی یہ دیکھیں کیونکہ سیلف آکسیڈیشن سیلف آئونیزیشن ہو رہی ہے تو اس میں بسیگلی ایچ نیگٹیو اور ایچ پلس آئین بھی ہیں اور وارٹر مالیکیول بھی ہیں یعنی آپس میں عدل بدل کر رہے ہیں تو بھئی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو چار لیکٹرون ہیں وہ وارٹر مالیکیول اور آکسیجن مل کے لے لیں اور جب یہ دونوں ملیں گے تو ایچ نیگٹیو آئین بنیں گے ایچ نیگٹیو آئین بنیں گے تو یہاں بیلنس ہو جائے گی یہ سٹیپ میں کیا ہوگا پہلے سٹیپ میں آکسیجن اور پلس آئین چار لیکٹرون ہیں گے تو وارٹر بنا دیں گے نیکسٹ میں کیا ہوگا آکسیجن اور وارٹر مالیکیول اگر رییکٹ کر لیں فور لیکٹرون لے کے تو او ایچ نیگٹیو آئین بن جائیں گے اوورال ہمارے پاس جو رییکشن ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آئرن نے رییکٹ کیا آکسیجن کے ساتھ یہاں سے ایچ پلس آئین اور تھے کیونکہ اس نے الیکٹرون نکال لے ٹھیک ہے تو یہ دونوں نے ملے اور اس کے بعد ہوا کیا بیسیکلی آپ کے پاس بنا گیا ایف ای پلاس ٹو یہ دیکھیں اس کا آکسیجن نمبر پہلے زیرو تھا اب پلاس ٹو ہوا ہے زیادہ ہوا ہے تو اس کی ہم کہیں گے کیا ہو گئی ہے جی آکسیڈیشن ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی آکسیڈیشن ہو گئی ہے اور پلاس اس میں بن چکا ہے وارٹر مالیکیول اور یہ دو بنیں گے کیلئے کیا ہوا بیسیکلی کہ یہ ایف ای اکسیجن اور اس کے ساتھ رییکشن ہوا ٹوٹل اوورال اور اس نے ایف ای پلاس ٹو میں چلا گیا اور دو مالیکیول اس کے ہو گئے کیلئے جی اب یہ جو ایف ای پلاس ٹو ہے یہ مور اکسیجن مطلب کہ جو آپ کے پاس پہنے ہی اکسیجن ہے محول میں یہ اس کے ساتھ دوبارہ پھر رییکشن کرے گا اور رسٹ بنا دے گا جیسے جی یہ ایف ای پلاس ٹو پلاس اس کے بعد اکسیجن ٹھیک ہے اینڈ پلاس اس کے بعد جی یہ جو ٹو وارٹر مالیکیول بنے ہیں یہ ٹھیک ہے اور پلاس اینڈ بھی ساتھ لکھ لیں گے بھئی اور بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ بھی بنے ہیں اور پہلے اور بھی وارٹر مالیکیول ہوں گے تو وہ کیا کریں گے بسکر نہیں پھر مارے پاس رسٹ بان جائے گا ایف ای ٹو ایف ای ٹو او تھری اینڈ اینڈ ایچ ٹو او یہ بسکلی آپ کے پاس رسٹ ہوتا ہے رسٹ ہوتا ہے کلیر جی نوٹ کر لیں شاباش چلنے جی اب ہم کچھ سوال کرتے ہیں جیسے جی اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ الومینیم ہے الومینیم ٹھیک ہے تو اس کی قرین کو ہم رسٹنگ کہہ سکتے ہیں کیا الومینیم کی قرین کو رسٹنگ کہہ سکتے ہیں تو بھئی اس کا آنسر ہے بالکل بھی نہیں ہم کہہ سکتے کیوں نہیں کہہ سکتے کیونکہ رسٹنگ بیسیکلی ڈیپینیشن ہے اس کی دا قرین آف آئرن ٹھیک ہے آئرن کی جو قرین ہے اس کو ہم ہی رسٹنگ کہہ سکتے ہیں باقی کسی میٹل کو ہم رسٹنگ نہیں کہہ سکتے اچھا جی الومینیم کی خاص بات یہ ہے کہ اگر اس کو قرین لگنا شروع بھی ہو جائے یعنی خراب ہونا کراؤڈ ہونا شروع بھی ہو جائے تو اس کے اوپر ایک لیئر بن جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں الومینیم آکسائیڈ ٹھیک ہے الومینیم آکسائیڈ یہ جو ہے اس کے اوپر ایک اس کی تہ بن جاتی ہے جو باقی جو اس کے نیچے ہے اس کو محفوظ کر دیتی ہے ٹھیک ہے اس کو زنگ لگنے سے روک دیتی ہے یہ جو لیئر ہے الومینیم آکسائیڈ ٹھیک ہے جی تو اس لیے ہم اس کو جہاں وہ رسٹن نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ الومینیم ہے نہ کہ آئیلن کلیئر جی اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم قرین سے بچ کیسے سکتے ہیں یا اس کو ریموف کیسے کر سکتے ہیں تو فرسٹ ہے ریموفل آکسٹین کہ ہم ریموفل آکسٹین کر دیں مطلب یہ کہ اگر آپ کے پاس میٹل کچھ اس طرح کی ہے یعنی کہ اس میں خردری سی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو رب کر کے اس کو بلکل ملائم کر کے اس کو صاف کر کے جو اس کے اونچی نیچی سطح ہے اس کو ایک جیسی کر کے ہم ختم کر سکتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ہم ایسا کیوں کریں گے یہ دبوں سے اس کا کیا چکر ہے تو بھئی جب وارٹر مالی کیور یا وارٹر آئے گا تو ان کے اندر اٹک جائے گا ٹھیک ہے اگر اٹکے گا تو پھر وہ پروسسز زیادہ تیز ہو جائے گا نیکس ہے جی کہ اگر ہم پینٹ یا گریسنگ وغیرہ کر دیں تو تب بھی ہم اسے جو ہے کرین سے بچ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ عام پروسس ہے جیسے ہم کوئی لوہے کی چیز یا گیٹ دروازہ لے کے آئے تو سب سے پہلے ہم اس کو پینٹ اس لئے کرتے ہیں کہ اس کو زنگ نہ لگے اس کو زنگ نہ لگے یہ تو عام سا پروسس ہے گریسنگ کر لیں یا پینٹ کر لیں نیکسٹ بہت اہم ٹاپک ہے جیسے ہم کہتے ہیں اللائے یہ اللائے کیا ہے یا اللائنگ کیا ہے چلیں بات کرتے ہیں اس پہ بیسیکلی اللائے کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ میٹلز یا نام میٹلز کا مکسر ٹھیک ہے میٹلز یا نام میٹلز کا جو مکسر ہے وہ ہمارا کیا ہے اللائے ہے تو بات کرتے ہیں it is a homogenous 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 کا مطلب ایک جیسے ہر جگہ اس کے اجزاء ایک جیسے ہیں homogenous مکسر of two are more metals are non بہت بہت ہی زیادہ سمجھ لے protect کرتا ہے زنگ لگنی ہی نہیں دیتا ٹھیک ہے اس کی simple example ہے وہ ہم کہیں گے steam less steel steam less steel ساتھ لکھ لیں steam less steel ٹھیک ہے پھر تو اب ہم اسے کہیں گے کہ اس زنگ سے ہم بچا جا سکتا ہے لیکن یاد رکھیں metal کی اس وہ والی تیہ لگانی ہے جس کو زنگ کم لگتا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ ایک جی ایک کو کم لگ رہا ہے اور آپ کو دوسری کو زیادہ لگ رہا تو جو دوسری والی ہے اس کے اوپر آپ جو ہے وہ لگا دیں ٹھیک ہے جی آج ہو موسیقی موسیقی